اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید آنے والی ہے تو میں نے سوچا کہ عید کے حوالے سے کچھ ریسپیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کے علاوہ بائیسویں روزے کی جو ہماری روٹین رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے پھر آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو جناب یہاں پہ ہے صبح صبح کا ٹائم ابھیہ کو میں نے سکول بیچنے کے بعد میں کام کاج میں لگی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے مشین لگا گئے کپڑے وغیرہ واش کر لیتی ہوں کیونکہ کافی جمع ہو گئے تھے کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو ہم لوگ نے عید کرنے بھی جانا ہے تو میں نے کہا سارے کام جانا وہ پہلے پہلے نپٹا لیتے ہیں اور آج کل ہمارے بزار میں بھی کافی چکر لگ رہے ہیں تو کل بھی بزار گئے ہوئے تھے اور آج بھی جانا ہے میں نے بٹے دیئے ہوئے تھے پیکو کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہسپنڈ نے اپنی شاپنگ بیارہ کرنی تھی تو ان کی ابھی تھوڑی بہت شاپنگ رہتی ہے تو وہ بھی آج پھر ہمارا چکر لگنا ہے بزار کا وہ تو میں ویڈیو میں نہیں شیئر کر رہی لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج کل بہت مسروفیت ہوگی ہوئی ہے تو ساتھ میں افتاری بھی پھر بنانی ہوتی ہے تو خیر ابھی افتار روٹین کی طرف آ جاتے ہیں مشین تو میں نے لگا دی تھی تو یہاں پہ پھر آج ہمارا وٹر میلن بہت ہی اچھا نکل ہے ریڈ کلر کا اور آج کل نہ میرا دلی نہیں کرتا فروٹ شارٹ بنانے کا فروٹ شارٹ کھا کھا کے نہ بس ہوگی اب میں نے سوچا کہ فروٹ نہ ایسے ہی رکھ دیا کروں گی تو ابھی دیکھنا چھٹکی بھی جا کے سارا وٹر میلن کٹ ہو جائے گا اور یہ افتار میں ہم لوگ کھائیں گے ہم سب کا بہت فیوریٹ ہے تو خیر ابھی رس ملائی کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عید کے حوالے سے تو یہاں پہ ون اینڈ ہاف کے جی دودھ جہانا میں لے رہی ہوں اور اس کو بوائل ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے تو جب یہ ایک کلو رہ جائیں گے پھر ہم نے اس میں رس ملائی بنا کر ڈالنی ہے اور انشاءاللہ آج جو میں رس ملائی کے آپ کے ساتھ رسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت زبردست ہے اور پرفیکٹ بنے گی انشاءاللہ کبھی بھی حرام نہیں ہوگی اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ہنڈی بھی بنا رہی تھی آج کوفتے کا سالن بنا رہی تھی کیونکہ ابھی تک کوفتے کے دو پیکٹس پڑے ہوئے ہیں میں نے کچھلے ختم کرتے ہیں تو خیر میں نے یہاں پہ چینی ڈال دی ہے ادھا کپ اور دو سے تین ادھا الائشی بھی ڈال دی ہے جو میں نے رس ملائی کے لیے دودھ رکھا ہوا ہے تو بس ہم نے اس کو پکانا ہے کہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے تب تک ہم رس ملائی بھی بنا لیں گے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ اس پہ اید پہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اتنی سوفٹ اور زبدست بنے گی کہ سب آپ کی تعریفیں ہی کریں گے تو اتنی دیر میں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو خیر ایک سائٹ پہ چکن بھی رکھا ہوا ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رس ملائی بنانی کیسے ہے آپ نے لینا ہے خوشک دودھ نیڈوں کا لے لیں میں نے اولپر کا یہاں پہ لیا آپ جونسا مرضی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے میئر میٹس کا خاص خیال رکھ رہا ہے تو یہاں پہ میں ایک کپ جو ہے لیول کر کے یہ دیکھیں یہ دودھ کا لے رہی ہوں آپ چائے پینے والا کپ جس کی مرضی میئر میٹس کر لیں ایک کپ کی ہی کرنی ہے آپ نے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے ایک باول کے اندہ اور ساتھ میں لیول کا ایک ٹی سپون میں نے میدہ ڈالا ہے اس میں اور ایک ٹی سپون لیول کا ہی آپ نے بیکنگ پاوڈر ڈالنا ہے سوڈا نہیں ڈالنا پاوڈر جو ہوتا ہے جو کیک بنانا ہے وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈالنا ہے اور ساتھ میں لیول کا ہی ایک ٹی سپون آپ نے سوجی کا ڈال دینا ہے اور میک شور کہ سو جی آپ کی صاف ہونی چاہیی آج کل کیڑا بھی پڑھ رہا ہے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں تو خیر یہاں پہ آئل بھی آپ نے ایک ٹی سپون لیول کا ہی ڈال دینا ہے نیاں گی ڈال لیں اور ساتھ میں لینا ہے ایک انڈا اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے یہ بہت زبدس بنی تھی رسم لائی ام شور آپ کو بہت بہت پسند آئے گی تو یہاں پہ میں نے دو تین چمچ انڈے کے ڈالے اور پھر مکشر کو ہم دو سی ایک بنا لیں گے اگر انڈا آپ کو کم لگے نا آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا اور ایڈ کیا تھا تقریبا پورا انڈا ہی اس میں چلا گیا تھا تو اس لئے آپ نے نرم نرم ہاتھوں سے نا بس اس کو گوند لینا ہے اور یہاں پہ ہینڈ میں نے بہت اچھے سے واش کر کے گوند رہی ہوں آپ چاہیں تو گلوز بھی پہن لیں کیونکہ پھر تو اسی گلہ کرنے ہوں یا باجی بغیر گلوز تو ہی گندی جا رہی ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سارا انڈا جو ہے نا وہ یوز کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈو سی ہماری بن گی ہے ہاتھوں سے بھی اتار لی چاہیے گا اور جو آپ کی پین ہے نا سوری آپ کا وہ جو ہے باؤل وہ اچھے سے صاف ہونا چاہیے تو بس آپ نے چھوٹ چھوٹ سی بالز بنا لے نہیں ہے تاکہ کریکس جو آنا اس میں بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے جب آپ نے اس کو گول گول گھمانا ہے اگر کریکس ہوں گے نا تو آپ کی رسم اللہ یوں ٹوٹ جائیں گی تو آپ نے ڈو کو نہ بہت سوفٹ رکھنا ہے نہ بہت ہارڈ رکھنا ہے نارمل سی ڈو بنانی ہے اور گول گول سی چھوٹ چھوٹ سی بالز بنا کے اس کو اس طرح سے بنا لینا ہے دبا کے کریکس کا خاص خیال رکھنا ہے اس کو اچھے سے گھماتے جانا ہے تو بس آپ نے ساتھ ساتھ بناتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اُبلتے ہوئے دودھ میں آپ نے ڈالتے جانا ہے کیونکہ دودھ جانا وہ بوائل ہو چکا ہے اور تقریباً ایک کلو کے قریب یہاں پہ رہ گیا ہے تو دودھ اُبلتے اُبلتے دودھ میں آپ نے ڈالتے جانا ہے اور جب یہ پھول کے اوپر آ جائیں گے نا تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے بہت زیادہ بھی نہیں آپ نے پکانا بس دس سے پندرہ منٹ یہاں پہ آپ کو لگیں گے زیادہ زیادہ دس منٹ بھی جب ساری رسملائی آپ ڈال دیں گے اس کے اندر رسملائیاں تو پھر یہ نا پھول کے خود ہی اوپر آ جائیں گے آپ نے بار بار ہیلانا نہیں ہے ونہ یہ ٹوٹ جائیں گے یہ بہت سوفٹ ہوتی ہیں تو جب یہ پھول کے اوپر آگئی تھی نا تو میں نے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ نا ایسے پڑھٹا تھا یا پھر بٹن کے ساتھ ہی آپ اس کو ہیلا لیں زیادہ بلکل بھی آپ نے چمس نہیں چلانا یہ ٹوٹ جاتی ہیں بہت سوفٹ ہوتی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ماشاءاللہ سے یہ پھول گئی ہے اور یہ بہت بہت ٹیسٹی بنی تھی چلیے میں ایک رسملائی آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے یہ دیکھ لیجئے کتنی اچھی بنی ہے تو یہ آپ سب کے لیے ہے آپ نے افطاری کے بعد کھانی ہے یہ نہ ہو پہلے ہی کھا لیں آپ لوگ جس کڑنگ اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں کتنی سوفٹ ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹ سی میں نے بنائی تھی اور یہ پھول گئے کتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اس ریسپی کو ہم شور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ انہی اچھی ریسپی باجی نے شیئر کیتی کہ مزہ آ گیا سب آپ کی تعریف کریں گے یہ اتنی اچھی بنی تھی بس احتیاط کیجئے گا جو میں نے ٹپس ٹرکس آپ کو بتائیں گے ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے تو آپ کی رسم لائے کبھی ہارڈ نہیں ہوگی جب میں نے بھی فرس ٹائم لائف میں بنائی تھی میری بڑی ہارڈ ہو گی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت اچھی بنا لیتی ہوں تو عید کے حوالے سے جو دوسری ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کے لیے ہم پیزاڈو بنائیں گے سب سے پہلے یہ والا کپ میں نے یوز کیا ہے گرین والا تو آج میں آپ کو دو کپ کی میئرمنٹس بتاؤں گی پیزاڈو بنانے کے لیے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک کپ ڈال دیا یہ جو مگ ہوتا ہے نا اکثر ہر گھر میں ہی یہ ہوتا ہے یہ دو مگ بس میں نے لیا ہے یہاں پہ زیادہ میدہ میں نہیں یوز کر رہی تو اس کی میئرمنٹس دوں گے کیونکہ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دو کپ کی دیں تو خیر یہاں پہ دو کپ میدے میں دو کپ ہی خمیر کے میں ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ یہ جو ایسٹ ہے دو کپ نہیں سوری دو چمچ اور ایک چمچ جو ہے نا میں اس میں چینی کا ایڈ کر رہی ہوں اور آدھا چمچ جو ہے اس میں نمک ایڈ کریں گے کیونکہ میں نے دو کپ میدہ لیا ہے نا تو ہم آئل کتنا ڈالیں گے جلدی بتائیں کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے اتنی دفعہ بتایا ہے کہ ایک کپ کے اندر دو چمچ تو کتنے چمچ ڈالیں گے چار یہ دیکھیں دو ہو گئے یہ تیسرا اور یہ چوتھا چار چمچ ڈال کے نیم گرم پانی سے اس کو گوند لیں گے پہلے اچھے سے مکس کرنا مکسنگ اگر آپ نے صحیح نہ نہ کی تو دو آپ کی رائز نہیں ہونی پھر نہ منکی ہو کہ بجی تو اسی صحیح نہیں دسیا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے نیم گرم پانی سے گوند لیں گے ویسے تو آج کال اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ آپ باہر بھی رکھ دیں گے یہ اچھے سے ہی رائز ہو جائے گی آج تو میں نے باہر ہی رکھ دی تھی کچن میں تو وہ بڑے اچھے سے رائز ہوگی تو خیر یہاں پہ برطن کو میں نے آئل لگا دیا اس کے اوپر میں نے دوہ کو اچھے سے گوند کے رکھ دیا اور ساتھ میں میں نے اس کے اوپر کور ڈال کے تو اس کو میں نے سائیڈ پر رکھ دیا تو اب رسملہ کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایک ایک رسملہ اٹھا کے بڑے احتیاط کے ساتھ ڈیش آؤٹ کرنی اگر آپ اٹھا دیں گے ساری کی ساری تو وہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتی ہیں ان کو بہت احتیاط سے کرنا ہے آپ نے تو اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑے سے پستے اور بادام چانے اس کے ساتھ اس کو گانش کر لیا تھا آپ لوگوں کی اتنی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی رسملہ کی اس لیے میں نے یہ رسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ ضرور بنائیے گا عید پہ اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی ہے تو آج کی ولوگ میں آپ کے ساتھ عید ریسپی یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ بنی ہے یہ دیکھیں آرام سے ٹوٹ رہی ہے تو اگر تو آپ سے ہارڈ بن جائے تو اس کا مطلب آپ نے کوئی نہ کہیں مسٹیک کی ہے اس لیے جو جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں میگیرمنٹس آپ نے خاص کیال رکھنا ہے اور ٹرپس ٹرکس کا بھی خاص کیال رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور اتنی زیادہ زبردست بنی تھی تو چلی آپ سٹفنگ بناتے ہیں جو ہم نے بنانا ہے جناب آج میں نے آپ کو پیزا بریڈ بنانی سکھانی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو چکن بریڈ جو بغیر اوون کے بنانی سکھانی ہے تو اس کے لیے کچھ ویجیٹیبلز یہاں پہ لے لیتے ہیں تو میں نے ایک پین کے اندر فروزن مٹر لے لی ہیں تھوڑے سو کورن لے لی ہیں اس کے علاوہ بند گوبی اور شملا میرش تھوڑ تھوڑی لے لی ہیں تین سے چار ٹیبل سپون ایک چیز ہو گئی تو آپ اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز لی لیں جو آپ کو پسند ہے تو بس اس کے اندر ڈال دیں گے نمک ایک ٹی سپون اور کالی مرش کا پاوڈر ایک ٹی سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے تھوڑا سو آئل بھی میں نے شامل کیا تھا وہ شاید سین جو انا وہ سکپ ہو گیا ایک ٹیبل سپون آئل اس میں شامل کر کے تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون میدہ مہدر ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو سٹیر فرائی کرنا ہے یہ میں تھوڑا سی ڈیفرنٹ اس طفح آپ کو سکھا رہی ہوں پہلے میں نے آپ کو سمپل والی بہت زیادہ سکھائیں گے میں نے کہا آج ڈیفرنٹ مناتے ہیں ویجیٹیبلز کے ساتھ تو پھر اس کے اندر دور ڈال دیں آپ نے ایک کپ اور ساتھ میں یہ گھر والی بلائی میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ٹیٹرہ پیک والی کریم جو ملتی ہے تو میں کیرٹس تو ڈالنی ہی بھول گئی ویجیٹیبلز باقی ساری ڈال دی تو پھر مجھے بعد میں یاد آئے کہ فروزن تو پڑی ہوئی تو پھر میں نے ساتھ ہی وہ بھی ڈال دی دو سے تین ٹیبل سپون تو بس آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ بہت تھک سی ہو جائے گی کیونکہ ہم کریمی فیلنگ بنا رہے ہیں اور یہ اتنی مزیدار سٹفنگ بنتی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے سارے بہت شوک سے پھینگے اور آپ کی تریفوں کی برمار ہو جائے گی آپ تو خوش ہو جائیں گے اتنی تریفیں ہوں گے اچھا یہ سٹفنگ ہم چگن بریڈ کے لیے یوز کریں گے ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں کٹیو ہی لال میرچ اور تھوڑی سی میں نے اس میں سفید میرچ کا پاؤڈر بھی ڈال دیا یہ مجھے تھوڑی سی لائٹ لگ رہی تھی میں نے کہا پھیک کی نہ ہو اس لیے میں نے تھوڑی سی کٹیو ہی لال میرچ اور سفید میرچ بھی تھوڑی تھوڑی ڈال دی لیکن اگر آپ کے پاس سفید میرچ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس کٹیو ہی لال میرچ ڈال دیجئے گا تو ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں ہمارے دو رائز ہو چکے ہیں یہ صرف دو کپ کی میں نے بنائی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس کے دو پارٹس ہم ایک جیسے کر لیں گے ایک کی ہم نے بنائی ہے چکن بریڈ اور ایک کی ہم نے بنائی ہے پیزا بریڈ تو پیزا بریڈ میں نے پہلے آپ سے نہیں شیئر کی ہوئی چکن بریڈ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی یہ ہم نے تو سکھیا نا باجی روزانہ چکن بریڈ بنانا بیٹ جن دی تو وہ تو میں آپ لوگ کی ریکویسٹ پر یہ بنا رہی ہوں بغیر اوون کے بنانا میں نے کہا آپ کو سکھاؤں گی آپ لوگ نے اتنی ریکویسٹ کی تھی کہ بغیر اوون کے سکھائیں تو بس جو ہاف میں نے نکالا تھا لیدہ لیدہ دو پارس کی ہیں ایک کو میں نے بیل لیا ہے اور یہ والا جو چھوٹا سا پین ہے میرا پیزے والا اس کے ساتھ میں نے ایسے نشان لگا لیا تھے تاکہ یہ نہ ہو میں نے کہا میں بڑی اسی بریڈ بنا دوں چکن بریڈ ہو وہ اس کے اندر پوری نہ آئی اس لئے میں نے تھوڑا سا نشان لگایا تھا تو بس اس میں سٹفنگ ڈالیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے سائٹس پہ اور پھر اس کو بند کر دیں گے اور اس کے علاوہ میں نے ایک سائٹ پہ چولے پہ وہ بھی رکھی ہوئی ہے کڑاہی پری ہیٹ ہونے کے لیے نمک اور سٹینڈ رکھ کے اس طرح سے آپ نے اس کے کٹس لگا کے بس اس کو بند کر دیں جس طرح مرضی کر لیں شیپ کا کوئی مسئلہ نہیں یہ بیک ہونے کے بعد وہ خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بس آپ نے اس کو کپڑے پناپنو دینے یا تفیرے تھے چکن ویدویچ رہ دینا یہ دیکھیں اچھا میں نے پین کو تھوڑا سا گریس کیا تھا آئل کے ساتھ پھر میں نے چکرم ریڈ اس کے اندر اکھیوٹ آگے بڑی مشکل سے اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ لگا دی زردی انڈے کے زردی لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑی سی تیل شل ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں اور بس پھر ہم پری ہیٹڈ جو ہمارا چھوٹا سا اوون ہے نا مطلب کڑا ہی اس کے اندر رکھ دیں گے تو میں نے دس منٹ کے لئے نا اس کو پری ہیٹ کیا تھا میڈیم فلیم پہ نا تو بس سٹینڈ کے اوپر ہم نے اس کو رکھ دیں نا نیچے نمک بھی ڈالا ہوا ہے تو بس اس کو بند کر دیں گے اور یہ جو سراخ ہے نا ڈککن کے اوپر اس کو بھی بند کر دیں گے تاکہ سٹینڈ باہر نہ نکلے اور اس نے سٹینڈ میں ہی بننا ہے تو بس 30 سے 35 منٹ میں یہ بن جائے گی انشاءاللہ تب تک ہم پیزا بریڈ بنا لیتے ہیں اس کے لئے باقی کا جو ہافتہ وہ میں نے لے لیا ہے اس کو ہم بیل لیں گے بیلنے کے بعد آج میں آپ کو نا جو پیزا بریڈ سکھا رہی اس میں ایک ٹکرٹ میں جو دو مزے ہوتے ہیں وہ والا حساب ہے اس میں آپ کو پیزے کا بھی مزا آئے گا اور بریڈ کا بھی مزا آئے گا کیونکہ میں بنا رہی ہوں پیزا بریڈ اور یہ کیسے بنتی ہے اس کے لئے میں نے بڑا سا یہ پیڑا بنا کر اس کو بیل لیا اور یہ والا پین میں یوز کروں گے پیزا بریڈ کے لئے میں نے نشان اس لئے لگایا یہ نہ ہو کہ بڑی چھوٹی خراب ہو جائے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد بس سائیڈوں پہ اس کی کٹنگ کر لینے ہم نے اس طرح سے بریڈ بریڈ سے کٹس لگا لینے ہیں اور پھر اندر سٹفنگ رکھیں گے پہلے ہم نے کٹس لگانے کے بعد اس کو پیزا پین کے اندر رکھنا ہے یہ بڑی مشکل سے میں نے ویسے رکھا تھا اس کو ٹوٹ رہی تھی پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سٹفنگ رکھنی ہے اس طرح سے اکثر میں ویڈیو بناتے ہو وائس آور کرتے ہو تھوڑے سی مسٹیکس کر دیتی ہو پھر آپ لوگ کہتے بھجی انہیاں گلتیاں کیوں کر دیو ویڈیو وائس آور کر دیا ہو یا میں کوئی کمپیوٹر تھوڑی نہ ہوں ظاہر انسان انسان سے گلتیاں تو ہوتی ہیں لیکن آپ لوگ نے نہیں چھوڑنا ہوتا ہے کسی حال میں بھی ظاہر ہم اس سے گلتیاں ہوتی ہیں اور یہ صرف مجھ سے نہیں ہوتی سب سے ہی ہوتی ہیں آپ لوگ کر کے دیکھیں پھر آپ لوگ کو پتہ چلے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ کو لگتا ہے دیکھنے میں آپ لوگ نے تو بس دیکھ کے انجوائے کرنا ہوتا ہے لیکن یہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے وہ ہم یوٹیوبرز کو ہی پتا ہے تو خیر اس طرح سے میں نے بس اس کو بند کر دیا تھوڑا تھوڑا دبا کے آپ نے بند کر دینا ہے اور سائیڈز پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے جناب یہ یہ جو ہوتی ہے زردی انڈے کی یہ لگا دینا ہے اور درمیان میں ہم پیزے کی ٹاپنگ کریں گے جیسے کہ میں نے پیزا سوس ڈال دیا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد چکن سبزیاں چیز یہ ساری چیزیں ڈال گیا درمیان میں پیزا ہوگا اور سائیڈ پہ چکن بریڈ ہوگی جس کو تو پیزا پسند ہے وہ بھی شوک سے کھائے گا جس کو چکن بریڈ پسند ہے وہ بھی شوک سے کھائے گا جس کو دونوں پسند ہے اس کے تو مزے ہو جائیں گے کیونکہ ایک ٹکٹ میں دو مزے مل رہے ہیں چکن بریڈ کا بھی مزا اور پیزے کا بھی مزا خیر تھوڑی چھوٹی میں نے بنایی تھی بہت زیادہ بڑی نہیں بنایی تھی لیکن یہ سچ میں بہت زیادہ بنی تھی یہ چکن بریڈ سے بھی زیادہ اچھی بنی تھی وہ بھی مزے کی تھی لیکن اس میں زیادہ مزا اس لیے تھا کہ اس میں پیزے کا بھی فلیور تھا اور چیز بھی تھی اس میں تو خیر میں نے آلیوز یہ سب کچھ ڈال ڈول کے کیونکہ میرے پاس شملا مرچ نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالی بس چیز ڈالی ہے آلیوز ڈالے ہیں پیزا سوس لگایا چکن لگایا ہے اور اوپر میں نے کلونجی تیل سائیڈوں پہ لگا دی اور درمیان میں اوریگانو لیوز اور چیلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مش وہ بھی سپرنکل کر دیا سینٹر میں تو بس اس کو میں دراصل اوپر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا افتار کا ٹائم ہونے والا تھا تو میں نے کہا چلیں اس کو اوپر میں بنا لیتی ہوں کیونکہ چکن بریڈ اس کے اندر بن رہی تھی جو ہماری اکڑاہی تھی اس کے اندر تو یہاں پہ پھر میں نے اس کو تو اب بھی میں نے کہا ساتھ میں میں نا یہ بین سیلڈ بھی بنا لیتی ہوں اس کے لیے میں نے تھوڑی سی کالی میچ ڈالی ہے تھوڑا سا نمک اور اس کے علاوہ دو ٹی سپون چینی کا ڈالے لیمن جوز چاٹ مسالہ یہ بڑی مزید کی بنتی ہے اور تھوڑا سا ٹینگ یا جامشیری بھی ڈال دیں اس کے اندر تو اس میں میں نے فروٹ اور ویجیٹیبلز اس کا یوز کی ہے جیسے کہ میں نے کھیرا گاجر اور اس کے علاوہ ریڈ بین لوبیا اور چینے اور ایک ایپل یہ ڈالا ہے یہ بڑی مزید کی چاٹ بنتی ہے یہ بھی آپ مہمانوں کے لیے ٹرائے کر سکتے ہیں عید وغیرہ کموں کو پہ یا ویسے ہی دعوتوں میں خیال تو یہ دیکھیں ہماری چکن بریڈ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو اس کی وہ بھی دکھاتی ہوں کٹنگ کر کے میں نے اس کے اوپر بریش سے آئلنگ کر دی ہے اور سوری بٹر کے ساتھ کی ہے یا دیسگی لگا لیں میں نے اس کو بہت زیادہ کلر نہیں دیا اگر میں دس منٹ اور رہنے دیتی نا یہ اوپر بھی بہت اچھا اس کا کلر آ جانا تھا لیکن یہ اولرڈی کک ہو گئی تھی میں نے کہا اتنا کلر لا کے کیا کرنا اور ٹائم نہیں تھا تو اس لیے پھر میں نے زیادہ کلر نہیں دیا تو خیر ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ بلکل بھی کچی نہیں ہے یہ بہت اچھے سے بیک ہوئی ہے اور مزے کی اتنی زیادہ بنی ہے اب آپ نے ٹائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کی کیسی بنی ہے کیونکہ آپ لوگ کی ریکویسٹ پہ یہ میں نے بنائی ہے اور نیچے سے بھی دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھیں اور یہ بہت اچھے سے بیک ہوئی ہے ابھی میں آپ کو نہ دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ بنی ہے دبا کے بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی پیاری لک ہے ماشاءاللہ سے ماؤتھ وارٹرنگ اور یہ آپ لوگ کھا لیجئے گا اور افتار کے بعد کھائیے گا یہ نہ ہو روزے میں آپ لوگ اپنا روزہ ہی خراب کر لیں جسٹ کیڑنگ اچھا میں آپ کو رسم لائی بھی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہے ابھی تھنڈی ہونے کے بعد یہ بہت زبردست لگ رہی تھی افتار میں ہم پھر ہم لوگ نے رسم لائی یہ ساری چیزیں آج کی افتاری تھی ہماری کیونکہ عید کے موقعوں پر ایسی ہی ڈیشیز بنائی جاتی ہیں جو کہ ٹریڈیشنل بھی ہیں فیمس بھی ہیں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں تو انشاءاللہ ڈیلی کوشش کروں گے بہت زیادہ مزے کی بنی تھی ماؤت وارٹرنگ یہ بھی اس کو بھی پھر میں نے بٹر اپلائے کر دیا تھا گرم گرم کو ہی بٹر اپلائے کرنا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور شائننگ 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 سی کرے گی ویسے تو یہ سوفٹ ہی بنتی ہے آپ لوگوں نے میری ڈیزرٹس جو سیکس ڈیزرٹس والی ویڈیو تھی اس کو آپ لوگوں نے وائرل نہیں کروایا اور نہ ہی 10,000 لائکس دیا اس لئے میں اور ڈیزرٹس والی ویڈیو نہیں لے کر آنگی بس آنے والی ویڈیوز میں کہیں کہیں ڈیزرٹس مزید شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ آج میں نے رسمالہ شیئر کر دی ہے نیکسٹ کا بھی میں سوئیہ یا کچھ اور شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھ لیجئے یہ تھی ہماری آج کی افطار ہم شور آپ کو آج کی افطار سے بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیاز مل گئے ہوں گے اور یہ کومنٹس میں کہنا کہ باجی روز چکن بریڈ بنانے بیٹھ جانتی آج میں نے آپ لوگوں کے لیے یہی صرف بنائی ہے بغیر اوون کے بنانے سکھائی ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پیزا بریڈ بھی دکھا دیتی ہوں یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لکک آئی ہے تو بس یہی تھا آج کا بھی لوگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھی لے گی تو لائک شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا جی انڈ پہ میں نے ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ عید آنے والی ہے تو چھوٹا سا میسیج یہ ہے اردگرد کے لوگوں بھی آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے جو آپ کے نیبرز ہیں چاہے رشتے دار ہیں وہ لوگ جو مستحق ہیں جو ضرورت مند ہیں تو آپ نے اپنی اید کی خوشیوں میں ان کو ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل کیسے حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں تو آپ لوگ نے ضرور شامل کرنا ہے اسے لوگوں کیونکہ حقیقی معنوں میں یہی ہماری ایدی ہوگی جو دوسروں کو خوش کرنا ہی اصل خوشی ہوتی ہے میں بھی شامل کروں گی سب کو اپنی ایدی کی خوشیوں میں اور آپ سب نے بھی شامل کرنا ہے آج کا چھوٹا سا میری سے جاپ کو اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ